بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسجد اکسا شریف کی مین اینٹرنس ہے اور اسی کے بالکل ساتھ یہ سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں جو مسجد اکسا شریف کا قدیمی حصہ ہے آئیے اس کی زیارت آپ کو کرواتے ہیں جہاں محرابِ ذکریہ ہے مختلف برکت والے یہ مقام ہے اور یہ نیچے اریجنل اصل جو مسجد تھی پہلے وہ یہاں پر موجود ہے تو یہ آپ دیکھیں کتنی سیڑھیاں نیچے اتر کر یہاں سے جانا پڑتا ہے اور جب ان سیڑھیوں سے اترتے ہیں تو یہ مسجد شریف کے قدیمی یہ آپ دیواریں دیکھیں یہ اوپر دیکھیں پتھر کا کام اور یہ وہ حصہ ہے جو قدیمی مسجد ہے اب جو مسجد اس کے اوپر ہے وہ نیو اس کی تعمیر ہے لیکن وہ بھی کافی پرانی ہے بہرحال یہ وہ مسجد شریف ہے برکت والی مقام ہے جگہ ہے ہاں جماعت ہوتی ہے یہاں باقیدہ اور رمضان المبارک کے دنوں میں اعتقاف یہاں پر ہوتا ہے جو حضرات اعتقاف کرنا چاہتے وہ اس حصے میں ہوتے ہیں نئے والے حصے میں اوپر باقی نمازی ہوتے ہیں لیکن عوام الناس جو اعتقاف فرماتی ہے یہاں وہ اس حصے میں اور یہ ماشاءاللہ نیچے ہے اور ابھی اس سے بھی اور ہم نیچے جائیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل مسجد کتنے نیچے مقام پر موجود ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی دوسری جانب ہے یہاں خواتین نماز مڑھتی ہیں یہ ابھی سیڑیاں ہم اور کتنی یہاں نیچے اتریں گے تو یہ کافی ڈیپ ہے اور اس میں آپ یہ پلر دیکھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے جنہوں سے تعمیر کروائی ان پتنوں کو ان پلروں کو بھی انہوں نے محفظ کیا ہے ساتھ نئی ایکسٹینشن کر کے اور یہی نیچے پرانی حصے میں یہ آپ دیکھیں پرانا جو تعمیر ہے اس کی کچھ یہ آپ اس سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ سامنے مکتبہ ہے لائبریری ہے یہاں اس حصے میں اور اس کے ساتھ یہ بڑے بڑے پتھر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنہات کی تعمیر ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اب یہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں تین چار پتھروں پر یہ اور پھر اس کے ساتھ یہ پلر ہے اور یہ اندر یہاں لائبریری ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ جو مقام ہے یہ جو آپ کو محراب نظر آ رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ پلر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سلمان علیہ السلام کے ٹائم کی پتھر ہیں یقیناً یہ بہت بڑے بڑے پتھر ہیں یہ محراب ہے دو روایات ہیں اس محراب کے بارے میں ایک تو یہ کہ یہ سیدنا ذکریہ علیہ السلام کا محراب ہے جہاں آپ بھی بادت فرماتی تھے اور ایک روایت یہ بھی ہے جہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں میراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے نبیوں کی امامت فرمائی تو اس جگہ کے بارے میں دو روایات ہیں لوگ یہاں آتے ہیں نوافل پڑتے ہیں یہ آپ پتھر دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں اس کے ساتھ پھر یہ ایک کمرہ ہے اور یہ اریجنل اصل مسجد اقصہ شریف کا حصہ ہے اور یہ کتنے بڑے بڑے پتھر یہاں پر لگائے گئے اور اسی میں یہ ایک کونہ ہے پہلے جب مسجد شریف کے اندر شاید آپ کو کچھ نظر آسکے یہ دیکھیں یہ وہ کونہ بنایا گیا تھا جو زیتون کا تیل جمع کرنے کے لئے تھا جب مسجد میں زیتون کے چراغ چلا کرتے تھے تو یہ کونہ یہاں بنایا گیا تھا لوگ ڈونیٹ کرتے تھے جب آتے ساتھ کچھ نہ کچھ زیتون کا تیل لاتے اولیوائل لاتے یہاں ڈونیٹ کر دیتے جو مسجد کے چراغوں میں استعمال ہوتا تو یہ مسجد شریف کا پرانا حصہ ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہم اس مقام پر حاضر ہیں خدا بندے قدوس نبی رحمت علیہ السلام کا صدقہ جتنے بھی حضرات نے دعاوں کے لئے کہا اللہ سب کی مرادیں پوری فرمائے سب کی حاجات کو پورا فرمائے سب کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمائے سب کو دین و دنیا کی برکتیں ادا فرمائے اور جس جس نے بھی دعا کے لئے کہایا اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں ہماری ساتھ دعاوں کو قبول فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت کی عزت ان سے مالا مال فرمائے بھائی جمشید میرے ساتھ ہیں عرفان بھائی ہیں دیگر اور پوری ٹیم ہیں بہت سے لوگ ہیں اس گروپ میں پچیس کے قریب افراد ہیں اللہ سب کا سفر مقبول فرمائے اور سب کو قدم قدم پہ اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین